اسلام علیکم ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنل فوڈ اور آج میں بناؤں گی آلو پالک بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں ایک کڑھائی میں میں نے لیا ہے ایک کپ آئل اور اس آئل میں میں نے ڈال دی ہیں دس سے بارہ گول والی ثابت لار مرچ ان کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لسن تو لسن کا میں نے کیا کیا تھا ایک پورا بنچ لیا تھا جس کے میں چھلکے اتارنے کے بعد اسے باریک باریک چوب کر لیا ہے یہ بھی ہم ڈال کے مرچوں کے ساتھ اس کو بھی فرائی کریں گے اور جب آپ کو لگے کہ لسن کا ہلکا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے ڈیٹی سپون زیرہ زیرہ ڈال کے ان تینوں چیزوں کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا بس لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے گا یہاں میں دیکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اتنا گولڈن کلر آ جائے گا تو اس ساری چیزیں جو ہے ہم نے آئل سے نکال لینی ہے چول ہم نے بند کر دیا ہے اس کا اور یہ ڈھنڈا کرنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اب اسی آئل کے اندر جس میں مرچوں کا زیرے کا لسن کا فلیور موجود ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز اسے بھی سلائس میں کٹ کر لیں اور بس اسے بھی ہم نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پیاز فرائی ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دہی کے اندر کچھ مسالیں ہیں وہ مکس کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پیاری دہی لی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ڈے ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں لونگویس کے اندر ہردی کا ساتھ ہی ڈے ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچیں اور ایک ٹی سپون دھنیا نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پالک بنا رہے ہیں پالک کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک احتیاط سے ہی ڈالنا ہے تو مسالیں ہم نے مکس کر کے رکھ دی ہیں سائیڈ پہ پیاس کو چک کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں جب دیکھیں کہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ پیاس کچھی ہے کچھ لال ہو گئی ہے اس پرائنٹ پہ ہم جو مکس کی ہوئے مسالیں ہیں یہ ہم پیاس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو بھوننے کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ جو مسالوں کا کچھا پن ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اس میں کوئی ادھک لسن الگ سے استعمال نہیں ہوگا صرف لسن ہی جائے گا جو ہم پہلے ہی بھون کے نکال چکے ہیں اور بس دیکھیں جب مسالہ اچھے سے بھون جائے ہم نے کیا کرنا ہے دو بڑے سائز کے میں نے آلو لیے تھے ان کے چھوٹ چھوٹے کیوبز کٹ کیے ہیں اور یہ بھی مسالے میں ڈال کے خوب اچھے سے آپ نے آلو کو بھون لینا ہے کہ آلو کا جو کردرتی سٹارچ ہوتا ہے وہ مسالے کے ساتھ بھون کے ختم ہو جائے بڑی پیاری سی خوشپو آنا شروع جائے اب میں اس میں ڈال دیا ہے پالک کا پیسٹ یہ ایک کلو میں نے پالک لی تھی جسے میں نے کیا کیا پتے الگ کیے موٹا موٹا کٹ کرنے کے بعد دھو لیا اور اُبلتے ہوئے پانی میں صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے پالک کو بلانچ کیا ہے زیادہ دیر ہم نے اوورکوک نہیں کرنا یہ تو کیا ہوتا ہے کہ جو پالک کا کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو بس ہم نے تھوڑا سا آلو کے ساتھ اسے کوک کرنا ہے جب دیکھیں کہ مسالے میں بڑی پیاری سی خوشپو آ رہی ہے تھوڑا سا کوک ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے میتھی ایک موٹھی میتھی آپ نے اچھے سے دھونے کے بعد وہ ڈال دینی ہے اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے میں نے اور یہاں دیکھیں میں نے لی ہے آدھی پیالی ملائی اور یہ جو مسالہ ہم نے سٹارٹ میں جو فرائی کیا تھا زیرہ ہے سب لال مرچے ہیں لسن ہیں اسے ہم کیا کریں گے موٹا موٹا کریش کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے موٹا موٹا سا کوٹ لیں بڑی پیاری اس میں مہک آ رہی ہے اس کو ملائی کے اندر مکس کریں گے یہ تھوڑا سا دودھ ڈال دیا ہے میں نے بس اس کے ساتھ مکس کریں گے اور ہم چیک کر لیتے ہیں پالک کو یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں ابھی مسالہ میں نے نہیں ڈالا ہے اس کے باوجود میں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ نے جتنا اس کو نرم بنانا ہو یعنی دھیلا رکھنا ہے تو آپ نے دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے اس ریسپے میں پانی کا استعمال نہیں ہوگا دودھ سے آپ اس کو پتلا کر سکتے ہیں جتنا آپ پتلا پسند کرتے ہیں بس ملائی والا جو مکسٹر تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کور کر کے ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں بڑی پیاری اس میں خوشبو آ رہی ہے آخر میں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دیکھیں جب آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کناروں پہ آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی تو ایک بڑا چمچ بھر کے آپ نے دیسی گھی ڈال دینا ہے اور بس اسے کور کر کے چھوڑ دیں آپ کو یقین کریں اس کا فلیور اتنا ڈیفرنٹ لگے گا اتنے مزے کی آلو پالک بن کے تیار ہوگی کہ آپ کا دل چاہے گا ایسے آلو پالک بار بار بنا کے کھائی جائے بس اسے کور کر دیتے ہیں چھولا میں نے بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی لذیر آلو پالک بن کے تیار ہوئی ہے بہت ڈیفرنٹ فلیور ہے بہت ہی پیاری اس کی خوشبو ہے تو آپ نے اسے ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں مجھے اپنی تواہوں میں رکھیں ملتی ہوں آپ کو کسی اور نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی